بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خوش شام دید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 470 اور 480 کے میڈیکل اور ویریفیکیشن کے حوالے سے جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ روز بروز نئی چیزیں آ رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے ریکلپمنٹ پورسس میں بالکل نہیں تھی لیکن اس بار آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے کے ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن کے حوالے سے کیسے ہوتی اور کون کرتا ہے مختلف گروس میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ فلان ڈسٹرک کی کی طرف سے لیٹر جاری ہو گیا ڈی سی آفیس کو میٹرک آفیس کو میٹرک بورڈ آفیس کو کہ بھائی ان کی ویریفیکیشن کرو یہ کرو اور وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ خود جا رہے ہیں وہاں پر اپنی ویریفیکیشن کرنے ڈومیسائل کی بھی اور اپنے میٹرک وغیرے جو بھی تعلیمی اصناد ہے ان کی بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروسیس بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں یہ ایک کونفیڈنشل پروسیس ہوتا ہے جو کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ خود کرتا ہے نہ کہ کینڈیڈیٹ جا کے اپنی ویریفیکیشن اپنی ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن خود کر کے ہیں اب آپ خود سوچیں اگر کوئی بندہ جیسے کہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں پچیس تیس پینتیس زیار روپے کا دو میسائل بنوا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ فیک نکل آتے ہیں تو وہ بندہ جا کے خود تین پانچ دس ہزار روپے اور دے کے اس کی ویریفیکیشن کلیر نہیں کروا سکتا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جن ڈیسٹرکٹ نے لیٹر جاری کیے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہیں نہ کوئی ایڈیشنل آئی جی کی طرف سے کوئی لیٹر ہے نہ انسٹرکشن ان کو دی گئی ہے نہ سی پیو کی طرف سے اگر سی پیو کوئی انسٹرکشن دے گا ابھی تو ایڈیشنل آئی جی کو دے گا پھر ایڈیشنل آئی جی جو اپنے نیچے ماتے ڈسٹرکٹ وغیرہ ہیں ان کو دے گا لیکن اس کے باوجود ایسا کچھ ہو رہے ہیں اور بعض سے جو ہے بہت زلے والے ہیں ابھی تک کوئی ویریفیکیشن کے لیٹر نہیں لکھا کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں انسٹرکشن نہیں ہے جیسے انسٹرکشن آئے گی تو ہم پری ویریفیکیشن کا پروسس کریں گے لیکن پریفیکیشن کا پروسس ہو گئی ایسا ہے کہ ڈپارٹمنٹ خود کرے گا جو ڈسٹرکٹ والے ہیں وہ خود اپنی ایک ٹیم بنائیں گے اور جا کے ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن کریں گے اور پھر جو ریپورٹ ہوگی وہ خود سببٹ کروائیں گے نہ کہ کینڈیڈیٹس کو دیں گے یہ بات میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تری سیونٹی ٹوالوں کا پروسس بھی ویریفیکیشن کا اسی طرح ہوا تھا ڈسٹرکس والوں نے اپنی خود کی ٹیم بنائی ہوئی تھی ڈی ایس پی اینسپیکٹر لیول کی اور انہوں نے خود ویریفائی کہتا اپنے ساتھ ایک ٹیم بنا کے تو ویریفیکیشن ڈوکومنٹس کی اسی طرح ہوتی باقی جو پروسس چلنا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو آسان جس میں آسانی ہو تاکہ آپ کا پروسس جلدہ جلد کمپلیٹ ہو جائے اور آپ برتی ہو جائیں کیونکہ آپ کا تقریباً کام ہو چکا ہے آپ برتی ہو چکے لیکن جو فورمائلٹیز ہیں وہ پوری کرنی ہے ان کو اب بات کرتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے میں نے میڈیکل کے حوالے سے بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے آپ کا میڈیکل ہونا ہے بلکل ہونا تک کنفرم رپورٹ تھی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے پھر ایک میٹنگ بیچ میں آگئی اور افسرانے بالا کیا آپ کو رویہ نہیں پتا ٹائم ٹو ٹائم یہ چینج ہوتا ہے جب انشاءاللہ آپ ڈپارٹ میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکم ایک ہوتا ہے پھر اچھانک حکم چینج ہو جاتا ہے تو میڈیکل کے حوالے سے ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے جا آپ کو رپورٹ دیتی وہ بلکل کنفرم تھی لیکن اس کے بعد یہ ویریفیکیشن کا معاملہ آیا میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوئی کہ ڈوکومنٹس کی ویریفیکیشن پہلے کیجئے اور پچھلے ہفتے میں کلاس فور والوں کا میڈیکل تھا جس کی وجہ سے آپ کا میڈیکل ڈیلے ہوا ایک ویریفیکیشن کی وجہ ایک اور ان کی وجہ سے تو جہاں آپ دوستوں نے اتنا انتظار کیا مذہبیت کچھ دن انشاءاللہ انتظار کرے آپ کا یہ پروسس جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ سندھ پولیس کا حصہ ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ اپ لگ اور انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ ملتی ہے میں آپ کو ویڈیو کے طرح بتا دوں گا اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر آپ کو اچھی لگی اگر مجھے کمنٹ بھی میں بتانا ہے دعای ربیز و جلال ہم سب کو اپنے عبض و مان مرکے اللہ حافظ